نمسکار آداب شرشیہ کا ان کے وقتتو کے ان کے وچاروں کے بارے میں بہت ساری باتیں کرنے والے ہیں لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ہر دل عزیز کارکرم کی جو شروعات ہے وہ ہم کرتے ہیں اچھے اچھے وچاروں کے ساتھ تاکہ پورا دن جو ہے آپ کا سکارات مقتہ سے بھرا رہے اس لیے چلیے بناولنب کیے کرتے ہیں آغاز ہر دل عزیز کارکرم بیہار بیہان لائف کا ہمارے پہلے سیگمنٹ یعنی کے انمول وچن کے ساتھ مہاتمہ گاندھی نے کہا تھا ویکتی اپنے وچاروں سے نرمد پرانی ہے وہ جو سوچتا ہے وہیں بن جاتا ہے ہمیں آج کے بہتی خاص مہمان ویبھا سنہا کا بہت بہت سواگت ہے میں ہم آپ کا ہمارے وشیش کارکرم بیہار بیہان لائف میں بہت بہت دھنوات جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ آج جہ پرکاش نارائن کی جینتی ہے اس خاص موقع پر آپ یہاں پستے تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت ساری باتیں ہیں ان کے بارے میں جو ہم آپ سے کریں گے ان کے بارے میں جانیں گے لیکن چونکہ آج جبالی کا دیوست بھی ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ بیٹیوں کے جیون میں ایک پتہ کی کیا بھومی کا ہوتی ہے کیا مہتو ہوتا ہے یہ بیٹیوں سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا تو جب ہم ان کے وقتتو کی چرچہ کی شروعات کرنا چاہیں گے تو چاہوں گی میں کہ ایک پتہ اور پتری کا جو رشتہ ہوتا ہے اسے آپ بتائیں آپ کے جیون میں ان کا کیا مہتو تھا اور جے پی کے جیون میں آپ کا کیا مہتو تھا یہ ایک ایسا پرشن ہے جس کا جواب میں کیا دوں کہ میرے لیے وہ کیا تھے میں بہت چھوٹی تھی اور ہم تین بہنیں تین بیٹیاں ہی تھیں ہمارے ماں کو آپ نے کہا انتراراشتری بھالی کا دیوست کی بات آج آپ نے اٹھائی تو ہم تین بہنوں کو انہوں نے اپنے پاس لاکر میرے پتہ کے اصامائق مرتیوں کے بعد رکھا آشرم میں اور اس آشرم میں ہم لوگ تینوں کی پروریش ہوئی ہم لوگ تینوں پلے بڑھے پر میں تھوڑا جیادہ ان سے نزدیک تھی اس لیے نزدیک تھی کہ انہیں سنگیت کا بڑا شوق تھا اور میرا بھجن انہیں بہت پریے تھا اور ایک تار جو جڑتا ہے بھاونات مک وہ میرا ان سے ایسا لگاؤ تھا میں پتہ تلے تو تھے ہی پتہ کے ہی روپ میں گارجین بھی تھے پتہ کے روپ میں ہی میں نے انہیں بچپن سے دیکھا اس لیے بچپن سے جب میں ان کے ساتھ رہی تو لوگ کہتے تھے کہ جی پرکاش ناران اتنے بڑے ویکتیتوں ہیں ویرات ویکتیتوں ہیں مہان ویکتیتوں ہیں تو مجھے لگتا تھا کہ مجھے تو بڑے سہج لگتے ہیں تو ایسا تو ڈر نہیں لگتا ہے ان کے پاس جانے میں یا ان سے بات کرنے میں اتنے سہج اور اتنی سہجتہ سے انہوں نے اپنی باتیں ہمیں سمجھائی یا ہمیں سکھایا سماج میں رہنا کیسے ہے گریبوں کو کس نظر سے دیکھنا ہے سماج ایک بہتر سماج کی کلپنا کرنے کا کیا ادیش تھا ان کا یہ انہوں نے پوری آشرم میں گاندھی جی کا جو ایک گاندھی جی کے پد چنہوں پر وہ چلے اور اپنے آشرم کو انہوں نے گاندھی آشرم کی ہی طرح بنایا چونکہ پربھاوتی دیوی ان کی پتنی گاندھی جی کی بیٹی کہی جاتی تھی اور ان کے دوارہ ستھاپی تھی ہے مہیلہ چرخہ سمیتی جہاں ہم لوگ پڑے بڑھے جہاں ہمارا ساتھ رہا ان کا لگ بھگ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ 18-19 ورشوں کا ساتھ ان کا رہا اور اپنے کو بہت سو بھاگ شالی مانتی ہوں کہ اتنے مہان ویکتیتوں کے ساتھ ساندھ میں بچپن سے مجھے رہنے کا سو بھاگ پرابت ہوگا اس کے لیے میں میں ایشور کو تو دھنیواد دیتی ہوں لیکن ان کی سہجتہ کو بھی بلکل اتنی سہجتہ سے اور سنہ سے سویکار کرتی ہوں کہ ان کا بہت سنہ ملا مجھے بہت پیار ملا جہاں بھی جاتے تھے ساتھ میں لے جانا یا آشرم میں ہی ایک ایک چیز پر نظر رکھنا کیا پڑھائی کر رہی ہو ابھی کیا کر رہی ہو ابھی کون سے سمیہ میں کھالے سمیہ کا اپیوگ تم نے کیسے کیا یہ ساری جانکاری شام کو لینا تو ایک ویکٹیتو کا ویکاس جس کو کہتے ہیں اس کا چریتر نرمان جو انہوں نے کیا ہمارے بیچ وہ ایک بہت اہم بھووی کا نبھائی انہوں نے اور جہاں تک بالکہ کی بات ہے انہوں نے کبھی یہ بھید ہی نہیں کیا اس لیے مجھے لگتا ہے کہ نویوتیوں اور نویوکوں کو لڑکیوں کو انہوں نے پرشے دیا اور آگے آنے کا مارگ پرشست کیا یہ تو سمپرن کرانتی آندولن میں سب ہی جانتے ہیں کہ کتنی بدھی جیوی محلاؤں نے اس آندولن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور رات میں مشال جلوس نکلتے تھے پھیریاں لگتی تھیں پرہات پھیریاں صبح چار بجے پانچ بجے صبح لگتی تھیں اس میں لڑکیوں کو ان کے گارجین ان کے ماتا پتا اپنے گھر سے اس لیے نکلنے کے آجادی دیتے تھے کہ اس کا نتریتو ایک ایسا وقتیتو کر رہا ہے جو لوک نائک جی پرکاش ہے بے شک ملکل اور یہ بہت بڑی بات ہے جیسے کہ سبھی لڑکیوں کے لیے ان کے پتا سپر ہیرو ہوتے ہیں لیکن آپ کے پتا صرف آپ کے لیے سپر ہیرو نہیں بلکہ پورے دیش کے لیے وہ ہیرو ہے لوک نائک ہیں یہ بڑی بات اور آج کے لیے یہ کہیں نہ کہیں ایک سندیش ہے کہ جب پتا خود ہی لینک کا پتا کرتے ہیں اور گرب بات کروا دیتے ہیں جب انہیں پتا چلتا ہے کہ گرمے میں پل رہی جو سنتان ہے ان کی وہ بیٹی ہے ایسے میں دکتک پتری کو بھی پورا سممان دینا اور ان کے چردر نرمان میں اپنی اہم بھومی کا نبھانا کہیں نہ کہیں ہمیں یہ سندیش دیتا ہے کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو کسی میں ہمیں فرق نہیں کرنا چاہیے بلکہ بیٹیاں آپ کے زیادہ کام آئیں گی وہ آپ کے دکھ درد کو زیادہ سمجھتی ہیں اگر بیٹیاں نہیں ہوں گی تو آپ بہو کہاں سے لائیں گے اپنے بیٹوں کے لیے اور ونش آگے کیسے بڑھے گا ان تمام چیزوں کو آپ کو سوچنا ہوگا اور بیٹیوں کو آگے بڑھانا ہوگا انہیں شکشہ دینی ہوگی یہ تمام ذمہ داریاں ہماری ہیں ہم سب کی ہیں چلیے بات تو ہوئی آپ کی کہ ایک پتہ کے روپ میں انہوں نے آپ کی جیون میں اہم یوگدان دیا ہے اور چونکہ آپ نے ذکر کیا کہ انہیں آپ کا بھجن بہت پسند تھا اور صبح کا وقت ہے ایسے میں آپ نے ذکر چھیڑا ہے تو میں بھی چاہوں گی کہ آپ ہمارے لئے بھی کچھ سنائیں ہمارے درشکوں کو کچھ سنائیں ان کو ایک بھجن بہت پریے تھا جو پرارمب میں اور انت میں بیچ میں کتنے بھی گیت سن لیں بھجن سن لیں رام چریت مانس کا پاٹ سن لیں مہا بھارت کے کرن کا چریتر سن لیں پر شروعات اور انت اسی بھجن سے وہ ہوتا تھا ان کی سندھیا کا تو وہ میں دو لائن تلسی کا بھجن ہے تُو دیالو دین ہاں تُو دانے ہاں بھیکھارے ہاں پرسیدھ پات کے تُو پاپ پنج ہاں تُو دیالو دین ہاں ناتھ تُو اناتھ کو اناتھ کون موسو موسا مان آرات نہیں آرات حر تو سو تُو دیالو دین ہاں تُو دانے ہاں بھیکھارے ہاں پرسیدھ پات کے تُو پاپ پنج ہاں موسو یہ بھجن ان کا بہت پریے بھجن تھا جو وہ روج سنتے تھے اور اب میں اس پنگتی سے خود کو جوڑتی ہوں کہ ناتھ تُو اناتھ اناتھ کون موسو ان کے جانے کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک سایا جو ہے ایک سنگرکشن ایک سایا وہ اٹھ گیا آپ کی جیون میں ان کا محتفتہ کیسے انہوں نے آپ کو سیچا اور کس طرح سے آپ کو ہی نہیں آپ تین بہنیں تھی آپ تینوں کو سہارا دیا اور ہر طرح سے سپوٹ کیا آپ کے چرتر نرمان میں ان کا اہم یوگتان رہا اب بات کریں گے ان کی راج نتق سفر کی کیسے وہ سواترتہ سنگرام کی لڑائی میں جڑے ہیں کس طرح سے وہ دیش کے لیے انہوں نے سوچا اور کیسے انہوں نے اپنے سفر کی شروعات ان تمام وشیوں پر آپ سے جاننا چاہیں گے جب اچھے شکشہ کے لیے ویدیش گئے تو انہوں نے وہاں سے بے اے اے مع کی پڑھائی پوری کی پی اے اچ ڈی وہاں وہ نہیں کر پایا ان کی ماں کی طبیعت خراب ہونے کے کارن وہ بھارت واپس لوٹے واپس لوٹے تو کار مارکس کا ان پہ بہت پربعہ تھا پر یہاں جب وہ آئے تو گاندھی نے ان کو بہت پربعہ بیت کیا بوچار دھارہ میں دھیرے دھیرے ان کے پریورتن ہوتا گیا اور چونکہ ان کی پتنی گاندھی آش Villائیں میں جوڑی تھی اور جوڑی کیا تھی ان کی بیٹی ہی گاندھی کے کہلاتی تھی پربھاوتی دیوی تو گاندھی سے ان کا جو لگا ہوا ان کے ویچار دھارہ سے وہ جب پربھاویت ہوئے ان کے جیون میں دیکھئے تین آندولنوں کی بہت بڑی بھومی کا رہی پہلا تو انیس سو بیالیس کے سو تندرتا آندولن کی بڑی بھومی کا رہی جس میں انہوں نے بھومیگت ہو کر کارے کیا اور جب بڑے نیتاؤں کی گرفتاری ہونے لگی تو ان پر سارا بھار سوپ کر جب بڑے نیتاؤں جیل چلے گئے تو ان کا نتری تگون اس میں اُبھر کر سامنے آیا تو آپ کو اپنے سب نے جانا ہے اس بات کو کہ دنکر جی نے انہی سو بیالیس میں ان پر جو کبیتہ لکھی تھی جھنجھا سوئی تُوفان رکا پلاون جا رہا کاغاروں میں جیویت ہے سب کا تیج جی کنٹو اب بھی تیرے ہونکاروں میں تو اس کبیتہ سے سبھی لوگ پریچت ہیں اور راشت کبھی ان کے بارے میں کیا سوچتے تھے یہ پوری کبیتہ اگر کوئی پڑھ لے تو جی پرکاش نارائن کا پورا چرطر اسی میں سماہیت ہے جیسا ان کا اوج جیسا ان کا تیج جیسا ان کا تیاج جیسے ان کی سیوہ کی بھاونا سارا کچھ اس میں نیہیت ہے پر میں ابھی اس پر نہیں جاؤں گی میں آتی ہوں اس بات پہ کی سوطنترہ آندولن میں ان کی جو بھومی کا رہی اس کے بعد انہوں نے ان کی راجنیتی میں سکریے ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے دھیرے 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 ادھر سے ویموک ہو کر جب گاندھی کی ویچار دھارا سے جڑے وینوبا سے جڑے تو وہ بھوڈان آندولن میں آئے بھوڈان آندولن بھی ان کے جیون کا ایک بہت مہت تپورن پہلو تھا جس میں انہوں نے نیتری تو کیا اس کا اور اس کے بعد پورے اس تھٹی کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلے انہوں نے گرام سدھار کی بات کی جو گاندھی کرتے تھے گاندھی جی کا تھا کہ گرام سوراج کی پہلے اس تھاپنا ہو تو اس میں گرام سبھا ہو گرام سوراج کے اس تھاپنا کے لیے گاؤں کے ہی کچھ یوکوں کی ٹولی بنائی جائے ان یوکوں کو پرشکشت کیا جائے انہیں تیار کیا جائے کہ کیسے بھائی سمات سیوہ میں آپ آگے آئیں یہ نہیں کہ دیش ہیت میں دیش ہیت میں آپ آئیں پر ستہ کے لیے نہیں دیش کی سیوہ کے لیے آئیں ان کا یہ ماننا تھا کی پریورتن جو دیش بہنہ یوہی کر سکتے ہیں آپ نے ابھی یوہی کی بات کی تو یوہی کر سکتے ہیں اور ستہ پریورتن سے دیش نہیں سودھرے گا جب تک اس میں وےوستہ پریورتن نہیں ہوتا اور وےوستہ پریورتن جو ہے وہ یوہی کے ہاتھ میں اس کی کمان ہونی چاہیے تو یوہی وےوستہ پریورتن کر سکتے ہیں یوہی میں اتنی شکتی ہوتی ہے کہ وہ اسے پریورتن کر سکتے ہیں پھر انہوں نے راجنیتی سے سنیاس لے لیا اس میں میں آپ کو ایک مدہارن بھی دینا چاہوں گی میرے پیتا جی جے پی کے بہت ہی نکٹ مطر تھے اور ان کی مرتیوں کے باد ایک واقعہ ہے جو راشتریہ سہارا میں بھی پرکاشیت ہوا ہے رام رکشبینی پوری جی کی چٹھی جے پرکاش کے نام رام رکشبینی پوری بہت بڑے ساہیت تکار تو انہوں نے اس چٹھی میں یہ اولیکھ کیا چونکہ راجنیتی سے سنیاس لینے کی باد تھے اس میں انہوں نے میرے پیتا جی کے نام کے ساتھ اس کا اولیکھ کیا کہ ان کی مرتیوں کے باد مہاویر پرسات سندھا میرے فادر کا نام تھا تو ان کی مرتیوں کے باد آپ نے تو راجنیتی سے سنیاس لے ہی لیا ہے میں نے بھی راجنیتی چھوڑ دی مطبع ایسا کہیں کہ کچھ ایسی ویوستہ جو ایسا لگا جی پی کو کہ ان کو نہیں بھا رہی ہے یہ ویوستہ میں پریورتن بہت آوشک ہے اس لیے انہوں نے یہ سوچا کہ اب یہ سکریے راجنیتی سے سنیاس لینا ہی اچھی تھے اور سنیاس لے کر میں سماس سیوہ کروں گا سماس سیوہ میں ان کا کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی نہیں جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا 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 سب سے پہلے تو انہوں نے یواؤں اور یوویتیوں کو آگے لا کر کے یہ نعرہ دیا وہاں گرام سوراج کی جو ستھاپنا کی تو وہاں بھی یہ نعرہ انہوں نے دیا کہ جاتی پات کے بندھن توڑو دہیج کو چھوڑو اور سماج کی پرواہ کو نئی دشا کی اور مڑو تو بس یہ سندیش چون کا تھا نا یواؤں کے لیے کہ تیلک دہیج پراثہ کو ختم کرو جاتی پاتی کو ختم کرو اور اس طرح کی بھاونا جب تک یوکوں کے ہردے میں یوکتیوں کے ہردے میں نہیں ہوگی تب تک سماج پریورتن کی اور نہیں بڑھے گا اور ایک سماج میں ملچول پریورتن لانے کے لیے انہوں نے یہ نعرہ دیا اور جب انہوں دیکھا کہ گجرات میں جو کرانتی ہوئی تو اس سے یواؤں کا انہوں نے جو دیکھا کہ ان یواؤں کا کوئی نتری تو کرتا نہیں ہے کوئی نتری تو نہیں کر رہا تو اسی طرح سے بیہار آندولن جب ہوا سمپورڈ کرانتی آندولن اس میں انہوں نے سات وشیوں کو لے کر کے جس میں سانسکرٹیک ساماجیک آرخشنیک سب ساری چیزیں شامل تھیں ان کو لے کر کے انہوں نے سمپورڈ کرانتی کا آہوان کیا اور سمپورڈ کرانتی کا آہوان جب کیا تو یہ تو دیش جانتا ہے کہ کیسا پریورتن دیش میں ہوا ستہ ہی پلٹ گئی اور پریورتن ہوا تو اس کے بارے میں کیا کہنا ہے یہ تو آج کے بچے بچے بھی جانتے ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے آج کے سندر میں جے پرکاش نارائن کے ویچار آج کے سندر میں پراسنگک ہیں کیونکہ ان کے ویچاروں کو لوگ مہتو دے رہے ہیں میں دیکھ رہی ہوں کہ ان کے ویچاروں کو لوگ لے کر چل رہے ہیں مہتو دے رہے ہیں اور سب سے خوشی اس بات کی ہے کہ ایک بھی سنتان جے پی کو نہیں ہوئی نہیں تھی پر آج پورا دیش ان کے لیے کھڑا ہے ان کے جانتی پورے دیش کیا گاؤں گاؤں میں بنے پورے بھارت میں منائی جا رہی ہے تو یہ دیکھ کر کے بہت خوشی ہوتی ہے کہ اپنے گھر میں لوگ اپنے پریوار میں لوگ بھول جاتے ہیں مرتیو کے بعد پر ایسے وہ مہان ویرات ویکتیتو تھے جن کو آج بھی لوگوں نے یاد رکھا ہے ان کے ویچاروں کو یاد رکھا ہے یہ آج کے سندر میں بہت بڑی بات ہے کہ جے پرکاش نارائن آج بھی پراسنگک ہیں ان کے ویچار ار آج بھی پراسنگک ہے جس طرح سے انہوں نے کار کیا اپنے دیش کے لیے اپنا جیون سمرپد کیا دیش کے لیے سماج کے لیے اس کے لیے لوگ انہیں دل میں بساتے ہیں لوگ نائک وہ کہلاتے ہیں ان کے دلوں میں اپنے دیش کے لیے بہت بےپنہ محبت تھی لوگوں کے لیے بےپنہ محبت تھی تو آج لوگوں کے دلوں میں بھی جے dropped کے لیے بےپنہ محبت ہے اسے آپ کیسے دیکھتی ہیں لوگ درشتی میں لوگ نائک اسے آپ کس پرکار دیکھتی ہیں لیکن لوگ درشتی میں لوگ نائک کو دیکھنے کا ارث ہے میں نے ابھی آپ نے یہ ویشہ چھیڑا تو میں یہ بھی بتانا چاہوں گے کہ میں نے ایک کتاب بھی سمپادیت کی تھی ان کے سو سال پورے ہونے پر لوگ درشتی میں جائے پرکاش تو لوگ درشتی میں اگر آپ ان کو دیکھئے گا ایک قوی کی درشتی سے دیکھئے ایک ساہتکار کی درشتی سے دیکھئے ایک یوہ کی درشتی سے دیکھئے تو یوہ کے تو وہ آدھرش ہی تھے نیتا پرنیتا جو کہیں آندولن میں جو نارا لگتا تھا ہاناکہ وہ اس کے پکشدھر نہیں تھے کہ میری پرشنسہ کی جائے کبھی بھی اس کے پکشدھر وہ نہیں تھے جب بھی ان کے نام کے نارے لگتے تھے وہ بیچ میں ہی روک دیتے تھے کہ میرے نام کے نارے مت لگاؤ سماج میں پریورتن کے نارے لگاؤ یوہوں میں ایکتہ کے نارے لگاؤ کہ تم ایک بد ہو ہو اور ایک ساتھ آگے چلو اور سماج کو ایک نئی دشا دو اس کے نارے لگاؤ کہ جاتی کے بندھن توڑو دہیج پرثہ توڑو بھید بھاو کو ختم کرو جیسے ایک انتیم وقتی ان کی یہ کلپنا تھی کہ انتیم وقتی جو گریب ہے وہ ستتہ پر آئے وہ ستتہ کا سکھ دیکھے جو ان کا مجھے لگتا ہے کہ سوپنا دھورا ہی رہ گیا کیونکہ انتیم وقتی کہ جو گاندھی نے کلپنا کی تھی اس کو جے پرکاش نارے نے ساکار کرنے کی پوری کوشش کی اور اس میں میں ایک ادھاہران دینا چاہوں گی کہ ان کی پتنی کی پرنے کی تھی مہیلہ چرکھا سمیتی میں بھجن کا کارکتم چل رہا تھا پرشاد وطرن ہونا تھا اس کے بعد ان کا ایک دھو بی تھا وہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے مجھے بلائیا بابو لال نام تھا دھو بی کا انہوں نے مجھے بلائیا اور وہ پوچھے مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ وہ دیکھو کونے میں بابو لال بیٹھا ہوا ہے تو اس سے جا کے پوچھو کہ اسے پرشاد ملا کی نہیں یعنی ان کی نظر اس سمیہ بھی بابو لال پر تھی جو ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا جو آم جن کے بیچ میں نہیں تھا تو وہ اس نے پرشاد پایا کی نہیں یہ چنتہ انہیں پہلے تھی تو میں کیا کہوں ان کے وقتیتوں کے بارے میں اتنے مہان ہوتے ہوئے بھی بہت سہج تھے اور مجھے جو ان کا سنیح ملا ہے اس سنیح کو آج بھی جب یاد کرتی ہوں تو بہت عبیبھوط ہو جاتی ہوں بھاوک ہو جاتی ہوں اس چھن کو یاد کر کے کہ ان کا اتنا پیار مجھے ملا اور اس کا یہ بھی ہے کارن میں بتاؤں کہ میری ماں جب ہم لوگوں کو لے کر کے آئیں تو میری ماں بہت زیادہ پڑھی لکھیں نہیں تھی لیکن ان کے تیاغ اور تپسیا سے منہ سیچے ہوئے ہم لوگ آج ان کو یاد کر کے گوروانویت ہوتے ہیں کہ ماں کا ایسا تیاغ رہا کہ اس آشرب میں وہ ہمت کر کے آئیں کس کے بھروسے صرف جہ پرکاشنا رائن کے بھروسے کہ وہاں جب میں جاؤں گی اپنے بچیوں کو لے کر کے تو ساری تکلیفیں ہماری مٹ جائیں گی سارے اس سے ہم آجاد ہو جائیں گے اور آج وہی دیکھ بھی رہی ہوں کہ سماج میں آج ہم لوگ کھڑے ہیں تو اپنی ماں کے تیاغ اور تپسیا کے بھل پر اور جہ پرکاشنا رائن کے سنگرکشن کے بھل پر جی ہاں بے شک بلکل ایک وقت تھا جب ان کے اہوان پردیش کا یوہ کونے کونے سے ایک جھٹ ہو گیا تھا تو ورطمان کی اگر بات کی جائے یوہوں کی بات کی جائے ان کے ویچاروں کی بات کی جائے تو ورطمان میں نئے بھارت کی جو تصویر جو کلپنا کبھی گاندھی جی نے کی تھی جے پی نے کی تھی اور تمام سو تندرتہ سنگرانیوں نے کی تھی کہ ہمارے سپنوں کا بھارت کیسا ہو اس میں جے پی کے جو ویچار ہیں یوہوں کو لے کر اسے آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں اور آج کے یوہ پیڑھی کو کیا کچھ سندیش دینا چاہیں گی جے پی کے ویچاروں کے مادھیم سے آپ دیکھیں یوہ پیڑھی تو آج جاگرک ہے اس میں کوئی سندیش نہیں اور اپنے ادھکاروں کے لیے لڑنا بھی جانتی ہے جو آپ لڑکیوں کی بات کر رہی ہیں جنتراشتری بالکہ دیوست پر لڑکیاں بھی اپنے ادھکاروں کے لیے لڑنا جان گئی ہیں کہ مجھے اپنے ادھکار کو کیسے لینا ہے پڑھنا لکھنا ہے آگے بڑھنا ہے اور کس طرح سے ہمیں اپنے ادھکار کو پرابت کرنا ہے اچھے سے ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی گلت راہ پکڑ کے ہم ایک صحیح راہ اگر پکڑیں گے تو ہماری راہ کیسی ہوگی اور کیسے ہم جائیں گے اور کیسے سماج میں اپنے کو ستھاپیت کریں گے کیونکہ آج بھی یہ بات ہے کہ اگر آپ کے ویچار اچھے ہیں اور آپ گیانی ہیں تو سماج آپ کو اتنا ہی مان سممان دیتا ہے اور دے گا کیونکہ وہ آج بھی ایسے ہردے اور ایسے لوگوں کو پرشنے دیتا ہے جو اس اور آگے بڑھتے ہیں کہ ہمارے سماج سیوہ ہے سماج سیوہ ہم کیسے کریں کس طرح سے ہم گریبوں کے بیچ میں جائیں کس طرح جھگی جھوپڑیوں میں جیسے اب جھگی جھوپڑی دیکھتے تھے جی پی تو بہت دکھی ہوتے تھے کہتے تھے کہ کلکتہ میں اور ممبئی میں جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کیا یہ جھگی جھوپڑی بنا کر کے گریبوں کو اس میں رکھ رہے ہیں جھگی جھوپڑی سے نکل کر کے وہ جھگی جھوپڑی کے بچوں کو بھی چاہتے تھے کہ جھگی جھوپڑی سے نکل کر کے وہ ایک ستھان پرابت کریں سکول جائیں شکشہ پرابت کریں شکشہ ان کا ایک تھا کہ ہاں شکشہ میں پریورتن تو لانا چاہتے تھے وہ یہ الگ بات ہے کہ ہاں یواؤں کا حوان انہوں نے جب کیا تھا تو بہت سارے یواؤں پڑھائی لکھائی چھوڑ کر کے آندولن میں آ گئے تھے جو بہت لوگوں کو پسند بھی نہیں تھا گارجیان کو کہاں چلیے لیکن جو یواؤں تھے اس سمیں ایک ان کے وقتیت کا مجھے لگتا ہے سمموہن تھا یا آکرشن تھا کہ یواؤں ان کے پیچھے پیچھے چلے اور پٹنا میں تو میں نے دیکھا بچپن سے جو دیکھا میں تو ان کی جیپ میں بھی رہتی تھی جیسے ان پر پھولوں کی ورشہ ہوتی تھی وہ آج بھی کوئی پرانا ان کا دیکھے دکیومنٹری تو آج بھی لگے گا چلتے تھے جیپ میں اور اوپر سے ان پر پھولوں کی ورشہ کی جاتی تھی تو ایک بھروسہ ایک وشواس کہ ایک یہ وقتی ایسا آیا ہے مہامانو میں بلکہ اپنے بارے میں یہ کہوں گی کہ رام راجی کی کلپنا گاندھی جی نے کی تھی رام راج مجھے جب میں مہا بھارت دیکھتی تھی اور دیکھتی ہوں رام چردیتوانس رامائن دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اس یوگ میں ہم لوگ پیدا کیوں نہیں ہوئے لیکن اس کا افسوس مجھے اب نہیں ہوتا ہے اس لیے پیدا اس یوگ میں نہیں ہو کر میں اس یوگ میں پیدا ہوئی جس یوگ میں جے پی تھے تو جے پی کو آپ یہ سمجھئے کہ میں تو ان کو جب میں پانچ سال ڈیالیسیس کی شہیہ پر جب میں نے دیکھا تو بلکل بھیشم پتا مہ وہی شویت چادر وہی شویت وستر اور پانچ سال ڈیالیسیس پر میرا بہت قریب کا واسطہ رہا ان سے قریب کا واسطہ تو سب دن رہا لیکن ان پانچ ورشوں میں جو میں نے انہیں دیکھا چونکہ شام کے شام سات بجے سے گیارہ بجے تک ان کا چلتا تھا وہ بھجن اور اس کا کارکرم رام چریت ماناس مہابھارت میں کرن کا چریتر سنتے تھے وہ روج لکشمن کی پتنی ارمیلا کے پرتی وہ اس لئے آکرشت تھے کہ وہ بہت دیپرائیو تھی تو ارمیلا کے چریتر کو سنتے تھے بولتے تھے کہ اور چریتر تو ٹھیک ہے پر ارمیلا کے بارے میں جرہ پڑھ کے بتاؤ میں جانتا ہوں لیکن میں سننا چاہتا ہوں تو انتیم دنوں میں میں نے یہ دیکھا کہ آدھات میں کے پرتی بھی بہت لوگ کہتے تھے کہ وہ ناستک ہیں ناستک وہ نہیں تھے ان کے روم میں ان کے کمرے میں آج بھی ایک سلوگن لگا ہوا ہے کہ مالک تیری رضا رہے اور تُو ہی تُو رہے باقی نہ میں رہوں نہ میری آرزو رہے کیا بات ہے یہ آج بھی ان کے بیڑ کے پیچھے کوئی دیکھ سکتا ہے جائے ان کے کمرے میں آج بھی لگا ہوا اتنی ایشور کے پرتی آستھا وان تھے کہ ایک انہوں نے قویتہ لکھی تھی چنڈگڑھ میں اپنی نظر بندی کے دوران کہ اتحاس سے پوچھو ورشو پورو میں بن نہیں سکتا تھا پر میرے لیے کچھ انہیں پتھمانے تھے نردش تھے پتھتیاگ کے سیوہ کے سمپورن کرانتی کے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جگ جنہیں کہتا وفل تھا لوگ ان کو کہتے تھے کہ یہ اصفل ہو گیا پاندولن آپ کا وفل ہو گیا تو وہ کہتے تھے کہ جگ جنہیں انہوں نے لکھا کہ جگ جنہیں کہتا وفل تھا تھی شوڑ کیو منزلیں کہ میں نے شوڑ کیا انہوں نے شوڑ کیا اور انت میں ادھاتم کی اور ان کی اتنی گہری روچی ہوئی بہت ہی گہری روچی ہوئی اور ادھاتم کی اور پوری طرح اپنا انتیم جیوان انہوں نے ادھاتم اور بھجن اور اس کو ہی سمرپت کر دیا تھا اور انت تو ان کا بہت میں کیا کہوں کہ بہت اکیلہ بھی تھا اس سمیں سب اپنے اپنے جگہ ویست ہو گئے اور تب ہم لوگ ساتھ تھے ان کے لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا کہ انہوں نے کسی چیز میں ادھاتم کو چھوڑ کر انہوں کو چھوڑ کر کسی چیز میں روچی بھی نہیں تھی کہ میں اس کی چرچہ کروں یا میں راجنیتی چرچہ کروں یا ہاں سمات سیوہ کا سندیش وہ اس سمیں بھی دیتے تھے اور اندولن میں تو انہوں نے دیا ہے صحیح ہم نے جی پی کے بارے میں بہت ساری باتیں کی لوگ نائے کے بارے میں بہت کچھ جانا بہت کچھ سمجھا ان کے وچاروں کو جانا اور دیش کے لیے جو ان کا سپنا تھا اس کے بارے میں بھی ہم نے ذکر کیا بہت ساری باتیں تھیں جو آپ سے ہم نے جانی اب جاننا چاہیں گے چونکہ سماج میں وہ پریورتن لانا چاہتے تھے سماج کے لیے کام کرنا چاہتے تھے جس کے لیے انہیں میکسے سے اوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا مرنو پرانت انہیں بھی بھارت ورطن سے نوازا گیا ایسی ہی کئی اوارڈ ہیں جو ان کے نام ہیں تو ان اوارڈ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی ہمیں کیا بتانا چاہیں گی اوارڈ کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کہ انہیں کتنے عوارڈز ملے عوارڈز کے وہ کبھی بھی اچھک نہیں تھے ملا وہ گرہن کر لیا انہوں نے میکسے سے پروسکار ان کو 1965 میں سوا سیوا کے لیے دیا گیا تھا اور مرنو پرانت 1999 میں انہیں بھارت رتن سے بھی نوازا گیا تھا پر وہ پروسکار کے کبھی بھی اچھک نہ رہے اور نہ کبھی اس کے پرتی ان کا آکرشن رہا ایک بار ایسا ہوا کہ یہ نام ان کا جانے لگا کہ ہاں پدمشی کے لیے پدمبھوشن کے لیے انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں میں تو سماس سیوا کے لیے بنا ہوں میں پدمبھوشن اور پدمشی لے کر کیا کروں گا اور یہ سبھی جانتے ہیں کہ ان کو راشت پتی کا بھی آفر آیا تھا پر انہوں نے وہ بھی ٹھکرایا تو ایک طرح سے کہیں کہ وہ سنت تھے سنت حردے تھے اور سنت ہوتے ہوئے سنسار میں رہتے ہوئے انہوں نے جو سنتتتو کی بھومی کا نبھائی یہ بہت ورلے ہوتا ہے یہ آپ نے شروع میں کہا نا کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا تو یہ وہی ویکتتو تھے جو کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں جیسے اب آپ کو میں اداہرن دوں کہ اتنے بڑے ڈاکووں کا آتم سمرپن مادھو سنگھ اور مہر سنگھ چمبل کے نامی ڈاکو جو مہیلہ چرکہ سمیتی میں آ کر ایک مہینہ رہے اور انہیں جے پی سے ملنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی انہیں وینو با جی نے بھیجا تھا کہ بھائی جائیے آپ وہاں ملیے مل کر کے آپ آتم سمرپن کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنی بات کہیے پر وہ ہمت کرتے کرتے ایک مہینے کے بعد وہ جی پی سے ملے اور جی پی تو تب ان کو دیکھ کر بیڈ پر لیٹے لیٹے اٹھ کے بیٹھ گئے کہ بھائی آپ پر تو دو ہزار کا اینام ہے اس جوانے کی بات میں کر رہی ہوں اور آپ یہاں کیسے چلے آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے وقتتوں سے پریریت ہو کر کے اور میں یہاں آیا ہوں اور اپنی بات کہنا چاہتا ہوں اور یہ سب ہی جانتے ہیں اتحاس گواہ ہے کہ چمبل کے ڈاکو انہیں سارے ہتھیار ان کے سامنے ڈالے ان کی پتنی اور انہوں دونوں چمبل گئے اور ان کے سامنے ہتھیار ڈالا یہ کم بڑی بات نہیں ہے مطلب ایسا آکرشن کیا کہیں کہ ایسا ان کا وقتت تو تھا اور ان کے مرنے کے بعد مجھے یاد ہے کہ گانہی میدان میں ایک شوک سبح کا اوجن ہوا تھا جس میں مادھو سنگھ نے یہ کہا تھا کہ میں ایشور سے آکاش کی اور دیکھ کر انہوں نے کہا تاکہ میں ایشور سے پرارتھنا کرتا ہوں کہ آپ کے جیسا مہاپرش ہر یوگ میں اب تریت ہو تاکہ ہمارے جیسے لوگوں کا ادھار ہو سکے یہ بہت بڑا ایک کیا کہتے ہیں کہ میل کا پتھر اس کو کہیں گے کہ سادھارن بات نہیں تھی کہ ان ڈاکووں کا آتم سبرپنی کے چرنوں میں ہو اور ہم لوگوں نے تو دیکھا ہے اس چیز کو دیکھا اور جانا تو سماد سیوہ ہی ان کا ادھے تھا ان کا دھے تھا اور آپ نے جو بالکہ کی بات کہیں کہ بالکہ کو سوطنطر تا انہوں نے بالکہ ویدیا پیٹ کے ستھاپنا لکھی سرائے میں کی تھی تو یہ میں کہنا بھول گئی تھی مہلا چرکھا سمیتی اور بیہار بھالکہ ویدیا پیٹ رکھی سرائے میں جو ہے تو مہلاوں کو سنگرکشن دینا جیسے ان کے آشرب میں چکی چلتی ہے آج بھی ستتو پیسے جاتے ہیں بیسن پیسا جاتا ہے اور ساری سارے شرم مہلایں ہی کرتی ہیں آج بھی اس سنسطح میں آج بھی شرم مہلایں کرتی ہیں تو مہلاوں کو ایک سواولمبی بنانے کے ادھے سے کہ لگے گا کہ ہاں بھائی تم کو پچاسے روپے مزدوری ملی لیکن اپنے سواولمبن سے تم نے اسے عرجت کیا تم نے کمایا تو ایک ہے کہ اس سے آتما وشواس بڑھتا تھا تو آتما وشواس کی بھی جہاں تک بات ہے میں کیا کہوں کہ آشرب میں میں پلی بڑھی ہوں تو میں اس کو بھلی بھاتی سمجھ سکتی ہوں وہاں کے روٹین کو وہاں کے اس کو کی گاندھی آشرب کی ہی طرح وہ آشرب چلا اور باہر بھی جب میں جاتی تھی ان کے ساتھ تو میں بہت اپنے آپ کو privilege فیل کرتی تھی گوروانویت فیل کرتی تھی کہ مجھے اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں ٹہلنے جا رہے ہیں تو مجھے لے جا رہے ہیں گاندھی سنگرہالے میں ٹہلا کرتے تھے وہ وہاں بھیڑ بڑھنے لگی تو وہ چلے گئے پھر بگل میں انسینہ انسٹیچوٹ میں ٹہلنے لگے پھر وہاں بھی ان سے ملنے کے لیے جب بھیڑ بڑھنے لگی تو ائرپورٹ جانے لگے ائرپورٹ پہ کوئی نہیں جا پاتا تھا تو ان کو ڈاکٹر نے جو سلاح دی لیکن پھر تو بعد میں وہ بستر میں جب گئے تو پانچ سال تو پھر وہ بستر میں ہی رہے اور جو کشٹ انہوں نے جھیلا وہ کیا کہوں ایک بھیشم پتامہ کہ ہی میں بات کروں گی کہ ان کی شیعہ تو کم دینوں کی تھی چکہ ان کی اچھا مریتیو تھی ان کی اچھا مریتیو نہیں تھی لیکن پھر بھی ڈاکٹرز بھی کہتے تھے کہ ان کے اندر جو جی جی ویشا ہے اور اندر جو ان کے آتمای وشواس ہے اس نے انہیں جندہ رکھا ہوا ہے ابھی تک نہیں تو اس وقت میں ڈاکٹر منی آتے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ پانچ سال تک لگاتار کوئی مریج ڈالیسس پہ نہیں آسا بلکل وہ ایک یودھا تھے اور آخری پلوں تک وہ یودھا کی طرح رہے تو دنکر نے لکھا بھی ہے کہ جیانی کرتے جس کو پرنام بلیدانی پران چڑھاتے ہیں وانی کی آگ وڑھانے کو گایک جن کا گنگاتے ہیں ایسے جی پرکاش تھے جی پرکاش وہ نام جسے اتحاس سمادر دیتا ہے بڑھ کر جن کے پدچنہوں کو پرپر انکت کر لیتا ہے یہ دنکر کی پنگتیاں ہیں جو ان کے پرتی کیا کہوں کہ ایک دنکر کی کیا بھاؤ تھے اور میں نے دنکر کو ان کے پاس دیکھا ہے اگے کو ان کے پاس دیکھا ہے جینین جین کو ان کے پاس دیکھا ہے فانیشور ناثرین کو بہت پاس سے دیکھا جو ساہت میں بھی ان کی بہت گھری رچی تھی اور کبھی کی درشتی سے کیا کہوں کبھی کی درشتی سے بھی جب میں ان کو دیکھتی ہوں تو آندولن میں رام گوپال دکشت ایک کبھی ہوا کرتے تھے جنہوں نے لکھا کہ جے پرکاش کا بگل وجہ تو جاگ اٹھی ترون آئی ہے تلک لگانے تمہیں جوانوں کرانتی دوار پر آئی ہے جہاں بیشک ایسا ویکتتو ایسا چرطر نرمان تھا ان کا چرطر تھا ایسا کہ وہ صرف ہماری پردیش بیہار ہی نہیں پورے دیش کے نائک تھے لوک نائک تھے اور آج ان کی جینتی پر آپ یہاں آئیں ان سے جڑی ہوئی تمام وشیوں پر ہم نے آپ سے بات چیت کی اس کے لئے آپ کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرنا چاہیں گے کیونکہ وقت کی کمی ہے اس لئے آپ کا تہہ دل سے شکریہ آج وہ یہ بھی چاہ رہے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے کہ ایک بھرشتہ چار اور بھے مکت سماج کا نرمان ہو جہاں اور ہم بھی یہی آشا کرتے ہیں کہ وہ سپنا جو جے پی نے دیکھا تھا ہمارے دیش کے لئے ہمارے بھارت کے لئے وہ سپنا ان کا ساکار ہو اور اس سپنے کو ساکار کرنے میں یوبا اپنی اہم بھاگیداری اپنے ذمہ داری نبھائیں چلیہ آپ یہاں آئیں آج کی کاریکٹرم میں آپ نے اتنی ساری باتیں کہ اس کے لئے ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہیں پٹنا دور درشن کا بہت بہت دہنے والا تو درشن کو یہ تھی ہماری آج کی بہت دیخاص مہمان ویبہ سنہا جو کی جے پی کی دت تک پتھ رہے تھیں جن سے ہم نے بہت ساری بات چیت کی جے پی کی وشہ کے بارے میں جاننا اور آپ تک بہت ساری جانکاری پہنچانے کی ہماری یہ کوشش تھی امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ انک پسند آیا ہوگا تو اپنے فیڈبیک اپنے وچار ہم تک ضرور ساجہ کریں اس کے لئے نوٹ کریں ہمارا پتہ ہمارا پتہ ہے